السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین فلسل آباد کی جی سی یونیورسٹری میں طالبہ کی گارڈ سے مافی مانگنے کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے گارڈ سے مافی مانگوائی جارہی اس معاملے کے اصل پیچھے کہانی کیا ہے تو آج کے اس ویلوک میں ہم آپ کے ساتھ نے تمام تر حقائق جو ہیں وہ رکھیں گے فلسل آباد کی جی سی یونیورسٹری میں طالبہ کی جانب سے گارڈ سے مافی مانگوائی گئی اور اس مافی مانگوانے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بنائی گئی جس پر جو یونیورسٹری انتظامیہ ہے انہوں نے نہ صرف طالبہ بلکہ طالبہ کے ساتھ ایک میل جو ساتھی تھا اسے بھی دونوں کو اب یونیورسٹری داخل ہونے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے اور اس پر سخت نوٹس لیا گیا ہے معاملہ کچھ ہی ہوئے کہ ویڈیو میں طالبہ گارڈ سے کہہ رہی ہے کہ خود کو برا بھلا کہہ کر مافی مانگو اور گارڈ زمین پر بیٹھ کر مافی مانگ رہا ہے گارڈ سے مافی مانگوانے کا واقعہ تین ہفتے قبل پیش آیا تھا طالبہ کا الزام ہے کہ گارڈ نے ویڈیو بنانے سے منع کرنے کے دوران طالبہ سے بدتمیزی کی تھی اور گارڈ اکثر موبائل فونز چھین کر ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹری کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ گارڈ کو مطل کر کے انکواری کی جا رہی ہے اور طالبہ کے خلاف بھی ڈسیپلن کمیٹی کی جانب سے انکواری کی جا رہی ہے ظاہر اسی بات ہے جو یونیورسٹری انتظامیہ ہے انہوں نے دونوں ہی اگر غلط کر رہے ہیں تو نہ صرف طالبہ بلکہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے خلاف بھی کروائی ہوگی اب اس میں جو پیش رفت ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد فیمل گارڈ جو ہیں وہ وہاں پر کو تینات کر دیا گیا ہے ظاہر اسی بات ہے فیمل گارڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اکثر جو مسائل ہیں یونیورسٹری میں کالجز میں وہ کیوں پیش آتے ہیں جس طرح کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبہ یہ کہتی ہیں کہ جو گارڈ ہیں وہ جب ہم یونیورسٹری میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے بیکس کی چیکنگ کرتے ہیں ہماری جو سپیشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور بتنبی زکھی جاتی ہے تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس واقعے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہاتون سٹوڈنٹ ہیں جو طالبہ ہیں ان کا اسی معاملے پہ بحث ہوئی بحث و تقرار ہوا جس کے بعد گارڈ کی جانب سے بتنبی زی کی گئی اور طالبہ نے گارڈ سے پھر معافی منگوائی اب اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ جو بتتمیزی ہے وہ کرنے کا رائٹ نہیں ہے آپ جو یونیورسٹرین تظامیہ اسے شکایت کر سکتی ہیں لیکن جو گارڈز ہیں گارڈز کی اگر ہم بات کریں تو گارڈز کا بھی یہ طریقہ کار غلط ہے کہ گارڈز کی جانب سے جو ہے وہ طالبہ جو خاتون جو وہاں پر خواتین جو پڑھنے آتی ہیں ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا ان کے بیکس چیک کرنا یا ان کے ساتھ اس طرح کا بھی حیف کرنا یہ درست نہیں ہے ہاں اب یونیورسٹرین تظامیہ نے یہ اچھا کام کیا ہے اور یہ اسی طرح کے اقدامات تمام یونیورسٹرین میں ہونے چاہیے کہ جہاں پہ میل گارڈز آپ وہاں پہ تائنات کرتے ہیں گیٹ کے اوپر تو وہاں پر خواتین گارڈز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور خواتین گارڈز خواتین جو رک کر رہے ہیں حصول تعلیم کے لیے ان کو چیک کریں ان کے بیکس چیک کر سکتی ہیں وہ اور ان کے ساتھ کوئی مسائل بھی پیش نہیں آئیں گے ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی تو اگر یہ پہلے خواتین گارڈز تائنات کر دی جاتی ہیں تو شاید اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا اور مستقبل میں باقی یونیورسٹریز کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ کچھ تو یونیورسٹریز ہیں جہاں پر خواتین جو گارڈز ہیں انہیں تائنات کیا گیا ہے لیکن زیادہ تر یونیورسٹریز میں یا کالیجز میں نہیں ہیں تو وہاں پر کیونکہ خواتین اگر طالبات کا وہاں پر آنا جانا ہے تو پھر ہمیں طالبات کو چیک کرنے کے لیے فیمل گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر وہ تائنات کیا جانا تھا بائرال اس واقعے پر انکواری جو ہے فوج جاری ہے اور اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے تو پھر وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ